ان کے لبے رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے نماز ہے فضل کے لیے پانی تھنڈا ہو گرم نہ کر سکے تو کیا تیمون کر سکتے ہیں یعنی فضل کی نماز کے لیے اٹھے اور صبح سردی کی وجہ سے پانی کو گرم کیے بغیر اگر تھنڈا پانی اور گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تو ایسی صورت میں بنا وضو کے صرف تیمون کر کے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو بلکل تیمون کر کے نماز ہو جائے گی اور تیمون کیا جا سکتا ہے مگر اس صورت میں نہیں جو آپ نے بیان کی ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ سردی اتنی سخت ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پانی نقصان دے گا یا پانی سے بلکل خطرہ ہے بلکہ وضو میں تو ایسے چانسیز ریر ہوتے ہیں لیکن غسل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید اس پر پانی گرم کرنے کا سمان نہ ہو یا غسل کے بعد کوئی ایسا کپلا موٹا نہ ہو رضائی وغیرہ جسے وہ اڑ سکے اور اس سے بیمار ہونے کا بلکل صحیح اندیشہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا تو وہاں غسل کی صورت میں تو تیمون ہو سکتا ہے لیکن یہ جو آپ شہروں کے معاملے بتا رہے ہیں کہ آدمی اٹھا فجر میں اور سردی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ابھی پانی گرم نہیں کر سکتا کسی بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ مان لو لائٹ وغیرہ نہیں ہے پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے تو یہاں تو اتنا سخت پانی جو ہے ٹھنڈا یا ایسی سخت سردی نہیں ہے کہ جو وضو سے آدمی کو بیمار ڈال دے تو یہاں پہ تیمون کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھنی پڑے گی اب یہ کہ اگر غسل کی ہا جاتے اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے سردی میں کوئی شخص اٹھا کسی بھی وجہ سے اس پہ غسل واجب ہے اب وہ نماز پذر پڑھنا چاہتا ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں اور جو موجودہ پانی ہے بھرا ہوا یا ٹنگ کی وغیرہ میں جیسے وہ اس قدر کا سخت ہے اس قدر کا ٹھنڈا کہ اگر وہ جسم پہ ڈالے گا تو مطلب اس کے ہوا خراب ہو جائے گی اور اس کے پاس کوئی اسی چیز نہیں کہ نہانے کے بعد آگ کے پاس بیٹھ سکے یا رضائی قدر اڑ سکے یہ سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب اسے اندیشہ ہو پانی سے خطرے گا تو ضرور یہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن گھروں کے اندر سردی کے موسم میں سردی کا انتظام یعنی رضائی قدر کمبل وغیرہ یہ تو کسرت سے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر غسل کر لے گا تو اس میں بیٹھنے کے بعد نقصان نہیں ہوگا تو اس کو غسل سے بری کر دیا جائے گا تب بھی غسل کیا جائے گا اور جو فجر میں ہے کہ آدمی اٹھتے ہیں سردی کا موسم ہے تو سردی تو اس میں ہوگی ہی اگر اس طرح سردی سے بچنے کے لیے اور کوئی تیموم کرے گا تو فجر میں تو تیموم یعنی تین مہینے تک تیموم جائز ہو جائے گا اور کوئی پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا